خود سے بیہار میں چیف منشٹر کو امیدوار نہیں بنے تھے یہ لوگوں کو جاننا چاہیے نتیش کمار کی یوگتہ اور کوالیٹی ہی ایسی تھی اور ایسی ہے کہ مانی اٹل بیہاری ویش پہ ہی جیسے دیش کا قدعاور لیڈر اور انڈیا کے سارے گھٹک دلنے مل کر کے خاص طور سے اٹل جی نے نتیش کمار جی کو بیہار کا سی ام فیس کیا تھا نمسکر آدھا آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا انوش میں نور علم آج صبح سے ہی بیہار میں سیاسی سرگرمیاں کافی تیج ہیں جب سے نتیش کمار نے اعلان کیا کہ میں گورنر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں آپ کو بتا دیں ابھی جو حالات ہیں پورا کلیر ہو چکا ہے انڈیا کی جو گڑ بندن تھی ٹوٹ چکی ہے اب مہاں گڑ بندن کی سرکار ہوگی نتیش کمار اور آر جڈی کی سرکار ہوگی مل کر کے اس موقع پر موجود ہیں جڈیو کے ایکس میمبر آب پارلیمنٹ مولانا گلام رسم بلگاوی صاحب آئیے ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ابھی جو حالات ہیں ان کی کیا رہا ہے مولان صاحب ابھی جو نتیش کمار نے اعلان کیا موڈی جی صدمے میں اور نتیش جی آر جڈی لالو کے کھیمے میں کیا کہیے گا ایسا ہے کہ نتیش جی کسی کھیمے میں نہیں بلکہ جنتہ دلیو نے جو انڈیا میں اپنے آپ کو لایا تو وہ مدہ ادھاری تھا وٹل جی کے زمانے سے تھا اور وہ مدہ یہ تھا کہ جو بھی بیوادت مدے ہیں چاہاں وہ بابری مسجد کا مدہ ہو یا تین سو ستر کا مدہ ہو یا یکسا سیویل کوٹ کا مدہ ہو یا گولڈن ٹیمپل کا مدہ ہو بیوادت مدوں سے اینڈیا کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جس تیزی کے ساتھ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کہ لیڈر ورکر کو بکاس ڈبلپمنٹ روزگار کی کوئی بات نہیں ہر وہ بات جس سے سماج میں نفرت دیش کی چھوی دھومل ہو اور تناؤ بڑھے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیش کی ترقی لوگوں کے فلاہ و بہبوت کے لیے جیڈیوں نے جو بھی بولے پلٹی مارے یا اپنا فیصلہ بدلا ہے لیکن ایک اٹکلے یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جنتہ کیلئے نہیں بلکہ دوہجا چوبیس کا چناؤ کو دیکھتے ہوئے نیتیش کمار نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ وہ بپکچ کا پرائی منیسٹر کا امیدوار بننا چاہتے ہیں ایسا ہے کہ نیتیش کمار خود سے بیہار میں چیف منیسٹر کو امیدوار نہیں بنے تھے یہ لوگوں کو جاننا چاہیے نیتیش کمار کی یوگتہ اور کوالیٹی ہی ایسی تھی اور ایسی ہے کہ ماننے اٹل بیہاری ویچ پہ ہی جیسے دیش کا قدعور لیڈر اور انڈیا کے سارے گھٹک دلنے مل کر کے خاص طور سے اٹل جی نے نیتیش کمار جی کو بیہار کا سیم فیس کیا تھا کوالیٹی تھی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو چھمتا ہے آپ بتا دیجئے بیہار میں بی جے پی کے ساتھ سرکار چلاتے ہوئے جو کام نیتیش کمار جی نے کر کے دکھایا دوسری کوئی مثال دے دیجئے این آر سی کے نام پر پورے دیش میں آگ لگی مقالفت کیا تھا انہوں نے مقالفت ہی نہیں کیا جس بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر کے سرکار نے مسلمانوں کو این آر سی کے نام پر بھر پیٹ ڈر آیا اس کے خلاف بیہار بیدھان سبا میں تجویز پاس کر کے کندر سرکار کو اسی دن نیتیش کمار نے بتا دیا تھا کہ یہ بیہار ہے انگریزوں کو بھگانے کے لیے راشت پیتہ باپو نے بیہار چونا ہے گویا بیہار کی مٹی کی فطرت یہ ہے کہ بھارت میں جو کوئی بھی ظلم اور اتی اچار کی ڈیزائن کرے گا اس کے خاتمے کا نقشہ بیہار سے بنے گا اولانا صلح صاحب ایک طرف بی جے پی نے تا سونی چوبے نے کہا ہے کہ نتیش کمار نے بی جے پی کو نئی جنتا کو دھوکا دیا دوسری طرف سینواز اسے نے کہا ہے کہ جنتا ہمارے ساتھ ہیں کیا کہیے گا اس پر اب یہ تو سمجھ بتائے گا بیہار کی جنتہ خوب جان رہی ہے کہ نتیش کمار نے جس اماندارانہ طریقے سے دو ہزار بیس میں ساتھ دیا اور نتیش کمار جی کے نام پر جو بھوٹ تھا وہ بی جے پی کے تو ملا لیکن بھارتی یہ جنتہ پارٹی کا جو بھوٹ تھا اور بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے جو ورکر تھے وہ تو رام بیلاس جی کے بنگلے میں چراغ جلانے میں لگے تھے بیہار کی جنتہ کو پتا ہے نا اب بھی حال فلحال یہ لوگ بیہار میں سندھے پیدا کرنا چاہ رہے تھے لیکن اندازہ نہیں تھا ان کو کہ یہ بیہار ہے بالٹھاکرے کے ہاتھ میں ستہ نہیں ہے نتیش کمار کے ہاتھ میں ستہ ہے نتیش کمار کو وہاں صاحب ایک بھی بہت کا آتا ہے کہ نتیش کمار نے یہ کورسی کمار ہونا چاہیے جس سے رام بیلاس پاسوان تھے چاہے سنٹرل میں گورنمنٹ کسی کے بھی ہو کیمنٹ منشن وہ ہمیں سا رہے اسی طرح سے چاہے الیکشن ہو یا کوئی بھی ماملہ ہو لیکن سی ایم اور یہ آٹھویں بار نتیش کمار سی ایم بننے جا رہے ہیں تو انہیں نتیش کمار کے جگہ پہ کورسی کمار بھی کہتے ہیں بیجے پالے لوگ اس میں اس کیا کہیے گا کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ستنتر ہیں لوگ جب وہ دیوی دیوتاؤں کو نہیں چھوڑے اور بھوٹ کے لیے دیوی دیوتاؤں کی ذات بتاتے ہیں راشت پتی بنا میں تو ذات بتاتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان سے اسی طرح کی امید رکھتا ہے دیش لیکن اس وقت پورے دیش میں بیہار ایک رول موڈل ہے اور جس کو دیکھنا واقع دیکھیں اس لیے نتیش کمار جب تک چاہیں گے تب تک بیہار کا چیپ منیسٹر رہیں گے اتنی بات لوگوں کو مان لینی چاہیے دویہ چوبیس کے الیکسن کے لیے اگر دیکھا جائے تو تین کانڈیڈیڈ ہے جو اپوزیسن کے پرمیسٹر کے لیے امیدار ہیں ایک پچھیں منگال کیسی ہے محمتہ بنیر جی دوسرا راحل گاندی تیسرا جڑی اونیتہ آپ کے نتیش کمار کجریوال کے بھی نام آیا سامنے آ رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیپکش کس کو فرنٹ کر کر کے آنے والا دوہزار چوبیس کے الیکسن لڑے گی ابھی دوہزار چوبیس میں ٹائم ہے اور دیش کو پتا ہے لیکن بیپی تو دوہزار چوبیس کیاری کر رہی ہے دیش کو پتا ہے کہ برطمان میں جو بہت بڑے بہادر ہیں وہ دیش میں ایک ہی بیکتی سے بھائے کھاتے ہیں اور اس کا نام نتیش کمار ہے مولانا گولام رسول بلیعاوی ایکس میمبر آف پارلیمنٹ اور موجودہ امیل سی ان سے ہم بات کر رہے تھے اور ابھی حالات پہ جو بیہار کے سیاسی چرچے ہیں ان پہ چرچہ کر رہے تھے آپ کو بتا دے بیہار میں ٹوٹل دو سو تیرالی سیٹے ہیں جس میں سے ایک سو بائیس سیٹے لاکر کے بہومت سابید کرنی پڑتی ہے جب آ رہی ہیں اس میں آرزیڈی کے پاس 79 سیٹے ہیں کانگریس کے پاس 19 سیٹے ہیں اور لیپٹ کے پاس 16 سیٹے ہیں ٹوٹل 169 سیٹے ہیں مہاگر بندن کے پاس جو گورنر کے پاس جا کر کے بہومت سابید کرے گی اور نتیش کمار کے نتیت میں یہ سرکار بنے گی ہم بات کر رہے تھے گولام رسول بلیعاوی جو موجودہ امیل سی ہے وہ اب بیہار کی سیاسی سرگرمیوں پہ چرچہ کر رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے انڈیا آئی نیوز دیکھنے کے لئے دھنے باد اگر آپ کو ہماری انیسٹیٹی بچھا لگے تو اس نیوز کو زیادہ زیادہ سیئر کریں تاکہ ہماری یہ باد لوگوں تک پہنچ سکے انڈیا آئی نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کولکتا میریج ہال کم قیمت میں اچھی فیسلیٹیز پروائیڈ کرتی ہے انگیجمنٹ شادی بیا وادیگر ماملوں کے لئے کولکتا میریج ہال بک کریں